بسم اللہ الرحمن الرحیم اببا جان کی پہلی گرفتاری کتاب شجرہائے سایہ دار سیدہ ہمیرا موٹو دی جیسے ہی ذہن ماضی کی طرف لوٹتا ہے تو چشم تصور میں ایک منظر گھوم جاتا ہے رات کا وقت ہے اور امہ جان ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی ہے دو لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھتی ہیں وہ امہ جان اور پورے گھر کی تراشی لے رہی ہیں اببا جان کے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھے ہیں اور وہ تیار ہو کر کہیں جانے کو کھڑے ہیں پھر یک دم اببا جان پیچھے مڑ کر ہماری طرف دیکھے بغیر قدر بلناواز میں السلام علیکم خدا حافظ فی امان اللہ کہتے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں یہ پہلی گرفتاری تھی جو چار اکتوبر انیس سو اٹالیس کو ہوئی اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی بعد میں میں نے امہ جان سے پوچھا اببا جان نے جاتے وقت ہماری طرف مڑ کر دیکھا کیوں نہیں تھا امہ جان نے بڑی اتمنان سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مکہ سے جاتے وقت حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ارادے اور آزم میں کمزوری آ جاتی ہے جب اببا جان گرفتار ہوئے تو اس وقت گھر میں بہت تھوڑے سے پیسے تھے اس لئے ہماری امہ جان نے زندگی کے تمام معاملات بدل دیے دھوبی کو کپڑے دینے بند کر کے انہوں نے خود کپڑے دھونے شروع کر دیے حالکہ ان کا تعلق دہری کے ایک ایسے متمول گھرانے سے تھا جہاں بلا مبالغہ ایک رومال بھی خود نہیں دھویا جاتا تھا ملازم کو فارق کر کے کھانا خود پکانا شروع کر دیا ان دنوں ایک مائی جو اچھرا سے جمعہ پڑھنے ہمارے ہاں آیا کرتی تھی اور ایک تانگے والے کی بیوہ بہن تھی وہ اسرار کر کے ہمارے ہاں آ گئی اور سارے کام سبھال لیے کپڑے دھونے شروع کر دیے اور آٹا گوند کر تنور سے روٹیا لگوا کر لے آتی اس نے امہ جان سے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے کام کریں آپ کے گھر کے کام میں کروں گی ہماری امہ جان ہر وقت آہیو یا قیوب برحمتی کا استغیز کا ورد کرتی رہتی تھی ایک مرتبہ دمے کا بہت شدید دورہ پڑا تو تکلیف کی شدت نے بس اتنا کہا میرے میاں جیل میں ہیں مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے روئیں گے اور انہیں کوئی چپ کرانے والا بھی نہیں ہوگا ہماری دادی امہ یہ سن کر ستناراز ہوئی کیوں مایوسی کی باتیں کرتی ہو خوصلہ کرو کیا ہوا جو ذرا سا سانس اوپر نیچے ہو گیا ہماری دادی امہ بڑی خوصلے والی خاتون تھی وہ ہماری امہ جان کو نصیحت کیا کرتی تھی بچوں کو ایسی عادت ڈالو کہ سرد و گرم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکیں ایک وقت سونے کا نوالہ کھلاو موتی کوٹ کر کھلاو لیکن دوسرے وقت دال سے روٹی کھلاو چٹنی سے روٹی کھلاو بچوں کو کبھی ایک طرح کی عادت نہ ڈالو اور نہ ہر وقت ان کی موہ مانگی مراد پوری کرو ماں باپ تو آسانی سے اولاد کی عادت خراب کر دیتے ہیں لیکن دنیا کوئی لحاظ نہیں کرتی یہ تو بڑے بڑوں کو صدا کر دیتی ہے اور پھر کہتی تھی میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح پالا ہے ایک وقت اچھے سے اچھا کھلایا تو دوسرے وقت دال چٹنی سے روٹی کھلائی شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے ابباجان ہر طرح کے سرد و گرم حالات سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ گزر گئے اور ہر سختی اپنی جان پر جھیل گئے ان کے آساب فولات کے بنے ہوئے تھے وہ اپنا ٹوٹا ہوا بٹن خود ٹاک لیتے تھے اپنا پھٹا ہوا کرتا خود رفو کر لیتے تھے ان کی جیل کٹ جو پہلی گرفتاری کے بعد ہر وقت تیار رہتی تھی اس میں سوئی دھاگا اور ہر سائز کے بٹن بھی ہوا کرتے تھے ہماری دادی اممہ ولیاللہ تھی وہ جب بیمار ہوتی تھی تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بڑے جذبے کے ساتھ دعا اور التجا کرتی تھی زندگی پر ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اور نہ کبھی دوا پی اگر کبھی پھوڑا پھنسی نکل آتا تو اس جنگہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی اے پھوڑے زیادہ نہ بڑ ہمارا خدا سب سے بڑا ہے یہ کہنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا وہ فارسی زبان و عدب کی سکالر تھی اور اکثر بات کا جواب فارسی اشعار میں دیا کرتی تھی دادی اممہ جس محفل میں بھی بیٹھتی تھی خواہ وہ کتنی ہی بڑی محفل ہوتی ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری خاتون بول نہیں سکتی تھی بس سب ان کی باتیں سنتے تھے اور انہی کو دیکھتے تھے وہ ہر محفل کی جان ہوتی تھی گفتگو اس قدر عدبی اور دلچسپ کرتی تھی کہ کوئی اگر ایک بار ان سے مل لیتا تھا تو ان کو اور ان کی باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا وہ غزب کی حاضر جواب تھی ایسی برجستہ بات کہتی تھی کہ سننے والوں کے دل پر وہ بات نقش ہو جاتی تھی ایسی خوش گفتار خاتون تھی کہ سب کو ہساتی تھی لیکن خود سنجیدہ رہتی تھی اس پر ہم لوگوں کو اور زیادہ ہسیاتی تھی کہ خود کیسے سوکھا سر مو بنائے رکھتی ہیں اور ہمیں ہسا ہسا کر برا حال کر دیتی ہیں ہماری اممہ جان کہتی تھی میں نے اپنی پوری زندگی میں تو ہماری دادی اممہ جیسی کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی کہ جس میں سرے سے نفس ہی نہ ہو انہیں کسی چیز کی طلب ہی نہیں تھی دادی اممہ کہا کرتی تھی صوفیہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتے تمہا نہیں کرتے اور جمع نہیں کرتے اتفاق سے تینوں صفات ہماری دادی اممہ اباجان اور اماجان میں موجود تھی رضا بقضا اور سب جیسی عالی صفات کی ان تینوں ہستیوں نے اپنے اندر اس طرح سے پرورش کی تھی کہ وہ نفس سے مطمئنہ کا بہتری نمونہ بن گئے تھے اماجان یہ ذکر کیا کرتی تھی کہ میں نے جینے کا صلیقہ تمہاری دادی اممہ سے سیکھا ہے حیرت کی بات یہ تھی کہ ساس بہو دونوں ہمیشہ اکرائے رکھتی تھی اور کبھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا جب اباجان پہلی مرتبہ جیل گئے اور ہاتھ بلکل تنگ ہو گیا تو اماجان نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے بچوں کی تعلیم جاری رہنی چاہیے ہماری اماجان کی ایک نہایت مخلص دوست خرشید خالہ جب ان سے ملنے آئی تو اماجان نے اپنا کچھ زیور انہیں دیا کہ اسے فروخت کر لائیں اس طرح وہ بچوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات بڑی اچھی طرح کے ساتھ اور بہت سبل کر پورے کرتی تھی عید بقرعید یا رشتہ داروں کے گھر شادی بیعہ پر نئے کپڑے بنوانے کا رواج ہمارے گھر میں بلکل نہیں تھا ہماری اماجان نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ رمضان میں چونکہ زکاة عدا کرنی ہوتی ہے اس لئے عید الفطر پر نئے کپڑے نہیں بنائے جا سکتے اور بقرعید پر قربانی دینی ہوتی ہے اس لئے نئے کپڑوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے دھوبی کے دھولے ہوئے کپڑے پہنو اور عید کی نماز پڑھنے چلے جاؤ اسی طرح ہر شادی میں نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل جب اس طرح کی خبر اخبار میں نظر سے گزرتی ہیں کہ ایک ماں نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کے بچوں کے لئے عید کے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا تھا یا باپ نے خود کو فانسے کے پھندے پر لٹکا لیا کہ وہ عید پر بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تھا تو بہت حیرت ہوتی ہے ایک بار گھر میں آٹا ختم ہو گیا شام کا وقت تھا اور آٹا پیسنے کی چکی بھی بند ہو چکی تھی ہماری ملازمہ کریم بی بی ہم سائے گھر سے آریتا آٹا مانگ کر لے آئی یہ دیکھ کر امجان سر خفا ہوئی تو نے یہ کیا کیا کریم بی بی کہنے لگی بی بی جی وہ بھی کئی بار ہم سے آٹا مانگ لیتے ہیں اور جب ان کا آٹا پس کر آ جاتا ہے تو وہ واپس دے جاتے ہیں کل جب ہمارا آٹا پس کر آ جائے گا تو میں بھی انہیں واپس دے دوں گی لیکن امجان نے کہا ان کی بات اور ہے وہ جتنا چاہیں دوسروں سے ادھار آٹا لے مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب جیل میں ہیں اور ان کے گھر والے ہم سائےوں سے مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں اگر گھر پہ آٹا نہیں تھا تو ہم کسی بھی طرح گزارہ کر لیتے کھچڑی پکا لیتے روکھی سوکھی کھا لیتے مگر تمہیں یوں ادھار مانگنے نہیں جانا چاہیے تھا ان کی ایسی سرزنش کی گئی کہ پھر دوبارہ ان سے یہ خطا نہ ہوئی امجان کہا کرتی تھی دنیا میں ہر چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے بلکہ گزارہ ہوتا نہیں کیا جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مشکل وقت بھی گزر ہی گیا اور اٹھائیس ماہ انیس سو پچاس اس کو انیس ماہ اور پچیس دن کی نظر بندی کے بعد ابباجان پھولوں کے ہاروں سے لدے پھندے گھر آ گئے اور سارا گھر مبارک بات دینے والوں سے بھر گیا بہنگ 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 موسیقی